قرآنِ کریم کہتا ہے یہ جملہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یار کافروں کا بڑا اخلاق ہے کئی لوگ کادیانیوں سے متاثر ہوتے ہیں کشیوں سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ یار آپ تو شیوں کو کافر کہتے ہو کادیانیوں کو کافر کہتے ہو میری فلاں شیعہ سے فلاں کادیانی سے فلاں ہندو سے فلاں سکھ سے ملکات ہوئی ہے یار وہ تو بڑے اخلاق والا ہے یاد رکھو ایک تو اگر جان بوجھ کے ایسا کہا جائے تو واضح قرآن پاک کی آیت کی مخالفت اللہ کے حکم کی مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حسدی جنہیں میرا اور تیرا ایمان بھی مانتا ہے کہ ہر صفت میں وہ سب سے عالی سب سے بلندو والا ہے ہم گوئے کہ ان کے متعلقیت تصبر بنائے ہوئے ہیں کہ جناب والا ان کی بنسبت کافر کا بہت اللہ افلاق ملند ہے اگر نادانستہ طور پر یہ کہا گیا اہلہ اپنی اصلاح کر لیتیے اور اگر جانتے پوچھنے ہوئے بھی یوں کہا گیا تو علماء سے مفتیان سے پھر فتوہ سمجھ لیتیے مسئلہ پوچھ لیتیے ایمان صلب ہو سکتا ہے ایمان برواد ہو سکتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میرا محبوب سب سے بڑے غاق بالا اور ہم کہتے ہیں سمجھ لیتیے اس پاک کو میرے عقابر قربانیہ دے چکے ہیں مولانا حضرت رحمت اللہ علیہ سے لے کر ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ تک بڑے بڑے عقابر علماء جام شہادت نوش کر کے یہ فرق اسلام دشمنوں کا صحابہ علیہ بیت کے دشمنوں کا تمہیں بتا چکے ہیں اس کے موجود بھی اگر کوئی متاثر ہو کر کہتا ہے کہ فلان کا اخلاق بڑا ہے خبردار اس فرق کو سمجھئے اللہ کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اخلاق والے ہیں میرا ایمان ہے جو رب کہہ رہا ہے وہ سچ ہے میرا ایمان ہے جو قرآن کہہ رہا ہے وہی سچ ہے میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی واقعہ تل سب سے بڑے اخلاق والے ہیں یہی حقیقت ہے یہی سچ ہے آن اس کے مقابلے میں جس آفر بڑبست بے آدم قصدان کے اخلاق سے میرا ایمان متاثر ہو کر کہتے ہیں یہ بڑے اخلاق والا ہے سمجھ لیجئے اس کا وہ اخلاق اخلاق نہیں ہے بلکہ بہت بڑا فرید ہے دجر ہے فراد ہے اس کا اخلاق سے دون کا بھی تعلق نہیں ہے